جب بھوک ہو تب کھائیں یا جب وقت ہو جائے تب کھائیں یعنی عادتاً کھائیں یا بھوک کی عالت میں کھائیں تو کھانے کا میعار یہ ہے دیکھئے جب بھوک کم ہو تو آپ کو پانی پی کے اپنی بھوک بجانی چاہیے اور جب بھوک بہت زیادہ ہو تو کھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کھانے کا میعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہ کر دیا کہ جب بھوک بہت زیادہ ہو تو کھانا شروع کرو پہلے اپنی بھوک کو ایک گلاس پانی پی کے وہ جاؤ پھر دوبارہ لگے تو پھر کھانا شروع کرو اور پھر جب تھوڑی بھوک رہ جائے تو پھر ہاتھ روک لو یعنی حالت بھوک میں تو رہنے کا حکم ہے نبھائی حالت بھوک میں رکھنا منشاہِ الہی ہے نا رب کریم چاہتا ہے نا کہ جب میں تم پہ انعامات کی بارش کر دوں تو تم اپنے اختیار کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ذرا ذرا سی بھوک میں رکھ لینا یہ تمہارے جسم کے لیے بھی مفید ہے اور یہ تمہارے اور میرے قرب کا بھی ذریعہ ہے یہ وہ پوائنٹ ہے اچھا ہم اشتہار کیا بتا رہا ہے اشتہار بتا رہا ہے ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا یہ اشتہار بتا رہا ہے آپ کو ہم کیا کرو ہیں اشتہار کو فالو کرو ہیں یا مطلب مسئلہ سارا یہ ہے کہ مغربی تہذیب کا جادو اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ کلمہ گو پر بھی ویسے ہی اثر انداز ہوتا ہے جیسے کلمے سے انکار کرنے والوں پر یہ اثر انداز ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں لگتا میں جنقدار کی بات کر رہا ہوں میں تو فلسفی کی آنکھ سے آپ کو یہ چیزیں دیکھ کے بتا رہا ہوں میں عالم نہیں ہوں میں تو طالب علموں چھوٹا سا میں تو بڑا گناہگار سا آدمی میں تو فلسفی کا ایک اور نفسیات اور فلسفی کی کچھ چیزیں جو جانتا ہوں اس کی بنیاد پہ میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں میں دین کے عالم میں تو میرا علم نہیں ہے وہ تو یہ وہ بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کب کھائیں اور کیا ہمیں تین وقت ہی کھانا چاہیے یا ہمیں دو وقت کھانا چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ دو وقت کھائیں اور اگر دو سے بھی کم ہوں تو بہت اچھی بات ہے کبھی کبھار تین وقت بھی کھائیں اچھا اس میں ایک خیال رکھئے گا وہ معاملات جو اختیار کی اندر ہیں حلال کے اندر نافع اور غیر نافع کی بنیاد پر جنہیں آپ فیصلہ کرتے ہیں اس میں آپ اگر آپ دو وقت کے کھانے کو اختیار کریں تو تین وقت کے کھانے والوں کو اور تین وقت کے کھانے کو اس طرح سے اس سے نفرت نہ کریں جیسے کسی بری چیز سے نفرت کرتے ہیں مطلب اگر آپ کوئی یعنی آپ اس کی مذلمت کریں یعنی آپ اس سے دور رہیں لیکن آپ اس کو اتنی نفرت نہیں کریں ایک وقت کا کھانا کھائیں دو وقت کا کم کھائیں لیکن زیادہ کھانے والوں یا زیادہ کھانے کے حمل بلکل حکارت نہیں کریں ہمدردی کریں یہ رویہ ہمارے ذہنی ٹھیک ہونے ضروری ہیں مما تک کیسون ہے ٹھیک ہونے ضروری ہیں لیکن اس جوہ всего س blending صعوبت ٹھیک ہونے ضروری ہیں موسیقی